ڈیجٹل میڈیا پر علیآج بسرور صاحب اور پھر ہم جب جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ ہم جب سنتالیس سنتالیس کے بعد کے دور تل سکر کریں تو یہاں پہ جو صحافت ہے اردو صحافت ہے اس کا نقطہ آگاز ہی سمجھ سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں جس کو اردو صحافت کریں گے اچھاہے آپ بات کریں خالد صلی اللہ علیآبہ صاحب کے اقبال عطاق کی انہوں نے انیس ستاون کی آس پاس اس کو شروع کیا یہ رہے ہیں ان کی عزت عفضہی اسی لئے ایدیوی بارک سے سالو پرکتے ہیں سیدھی ایکسپریس کے ہے مطاب صاحب ہمارے عطاقوں سے ایدیوی ایسینی نگر میں ہی کام کیا ہے زیادہ سیدھی نگر سیدھی ایکسپریس کے جیک اینس سے مابسطہ تاریخ راتر ایجاز مندر صاحب ہے ایجاز مندر آپ اندروک کے ہے مہراجدید واند نجار صاحب آج صاحب جیک اینس 24 7 کے ہے ندیم قیون صاحب جیک اینس 24 7 دور درشن کے ہے ہمارے چاہیے ہیں ہمارے خوش شاہر جیدر دیکھنا دے وصیم حیدری صاحب امت نیوز کے آدل نزیر اور امت نیوز کے اینس کے ہی ہے تجمل رحمہ مجھے امید ہے کہ یہاں کے جو مقامی صاحبی ہیں وہ اسے برپور فائدہ اٹھائیں گے بلکہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں نوجوان صاحبی آئے ہو ہیں اور وہ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے بھی جو سیشن چل رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے جو اجتماعات ہیں وہ آئندہ بھی منعقد کیے جانگے یہاں سوپور میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی تاکہ جو ہمارے نوجوان صاحبی ہیں نئے لوگ جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں یا آگے ہیں ان کو فائدہ ہو کیسے اگر دیکھا جائے تو ایسے پروگرامز آگے بھی نقاد کیے جائیں گی ہر ڈسٹک کیا حوالے سے یہ ہونے تو چاہیئے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ جو انجمن عدد صحافت ہیں ان کی رسورسز کتنے ہیں یہ کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ اس پر ان کو خرچہ بھی آتا ہوگا نا تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو رسورسز ان کے پاس ہیں جو بھی وسائل ہیں اندستیار وسائل ہیں وہ ان کے اندر ہی اس طرح کے جو پروگرامز ان کا نقاد کریں گے لیکن میں ذاتی طور پر یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے جو اجتماعات ہیں اس طرح کے جو ورکشاپس ہیں یہ ہر جگہ کیے جائیں ہر بڑے شہر میں کیے جائیں چھوٹے شہروں میں کیے جائیں ہر ظلے میں کیے جائیں تاکہ جو نوجوان صحافی ان کو فائدہ ہو شکریہ اندر بات کی پوری